تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباق وہ سو نہیں رہی تھی سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ اور بھی خالی تھا عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا استغفراللہ یہ مرشد ہیں جو راتوں کو مریدوں کے کمروں میں کیا کر رہا تھا یہ پوچھو اسے مجدد دین ملک جن کے اوپر ناز ہے امیر اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان جن کے کانفرنسیں مرائی جا رہی ہیں اور جن کے شان میں اللہ اکبر یہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے ہمارے ملک میں ایک سید ہے خان خاہ کا شیعہ ہوا ہے اس نے اپنا اس سید لگایا ہوا ہے شیعے اکثر سید ہوتے ہیں بھائی پجاری جاری یہ سید کے نام پہ کلنگ کا ٹیقہ ہے سمجھ رہے ہیں سید قبر پرست نہیں ہوتا سید قبروں کی پرستش نہیں کرتا نواز رسول موحید ہوتا ہے اور یہ کون سے سید ہیں جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں قبروں کے اوپر جا کر کے جھگے ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں یہ سید ہیں یہ سید نہیں ہیں یہ شیعے ہیں شیعے انہی کی جائز اولاد ہیں جنہوں نے اپنی نام سننیوں جیسے رکھ لیے اپنے تھوڑے بہت خلیے سننیوں جیسے کر لیے اور ان کا باطن یا باطن رافضی ہیں شیعے ہیں جو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں چنانچہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر یہ عجیب و غریب حکایتیں ہیں اگر بزرگوں کی اگر صحیح ہیں تو وہ جو بزرگ تھا نا وہ وہ بزرگ نہیں وہ شیطان تھا آپ کہیں گے کیوں اس لیے کہ ہم وہاہبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جلدی آدھ آ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ فراشن لرجلی وفراشن لعمراتہی والسالس للضیفی والرابع للشیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے دو بیویاں پہلے سے تھی تیسرا مرد تھا چوتھا یہ شیطان تھا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور کون ہوتا ہے بیاں بیوی کے کمرے میں غیر نہیں جاتا ہے بیاں بیوی کے کمرے میں چنانچہ چلیے یہی عبدالعزیز دباغ ہیں جن کا تذکرہ حضرت جو عبدالعزیز دباغ جو بیوی مریدوں کے کمرے میں جا کے ننگ مریدوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے وہ کر رہے ہیں اور یہاں امی حضرت زکریہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا نور یہ تھا کہ وہ قرآن تو قرآن حدیث تو حدیث وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کی غلط سمجھ رہے ہیں اب آئی سمجھ میں دونوں کو ہاتھ ملانے نہ چاہیے کس کو ہن دونوں کو تبلیغیوں کو اور بریلویوں کو ارے یار کیوں ایک دوسرے کو کٹ مر رہے ہو کیوں ایک دوسرے کے اوپر چھوڑیاں پھیر رہے ہو کیوں ایک دوسرے کی مسجدیں کا سب کرنے کے چکروں میں لگے ہوئی ہو بھائی ارے ہم سب ایک ہی ہیں یار یہ مولویوں نے خامگاہ ڈھکوزرے پسائے ہو ورنہ تمہارا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ جو تمہارے بھدروں وہ ہمارے سب وہی ہیں ارے تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے گروپ میں ڈال دنگل لے جائیں گے یہ بھی آئیے اس کے بعد میں تذکرت الخلیل حضرت زکریہ ارے یار میں سوچتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے بیان کریں یہ زیادہ بہتر ہے یہ نہ سوچیں کتنی کیسٹیں اس کی تیار ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی آپ ہم کو تفصیلات بیان کریں چلو میں سوچتا ہوں صحیح بات ہے یہاں سے تھوڑا یہاں سے ادک پدک نہیں صحیح ہے تفصیل کے ساتھ پوست مارٹم ہونا چاہیے کیوں داکٹر یہاں پہ اگر کوئی زخم چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے اور دوسرے کا علاج کرے تو ہو سکتا ہے یہ پھر بگڑ جائے اس لئے مکمل طور پر پوست مارٹم ہونا چاہیے زکریہ صاحب حضرت عبدالعزیز دباق کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنی دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں ہمیشہ یہ ہوا ہے جو پہلے زمانے میں ہوا وہ یہ زمانے میں ضروری ہے نبی گشان تھی نبی امی تھے عبدالعزیز دباق کو امی بتا کر کے وہ پورا پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی اب یہاں دیکھیں لکھتے ہیں تذکرت الخلیل یعنی سوانے حضرت عقدس مولانا خلیل احمد صاحب نوراللہ مرقدہو نے بروایت مولانا زفر احمد صاحب لکھا ہے کہ حضرت کے پانچویں حجمے جس وقت حضرت مسجد الحرام میں تواف قدوم کے لئے تشریف لائے تو احقر مولانا محبود دین صاحب جو آلہ حضرت جو آلہ حضرت مولانا اب آپ سوچتے ہوں گا آلہ حضرت فادل بریل بھی نہیں صرف وہیں آلہ حضرت نہیں ہیں جوبن میں بھی آلہ حضرت ہیں تھی نو صرف بریلی ہی آلہ حضرت نہیں جوبن آلہ حضرت مولانا الہاج امداد اللہ صاحب محاجر مکی نوراللہ مرقدہو کے خاص خلفہ میں تھے خاص خلفہ میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے مولانا محبود دین صاحب احقر ان کے پاس کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا مولانا اس وقت دروش شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے دروش شریف کی کتاب کھولے ہوئے ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعتن میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا کہ دفعتن سارا حرم انوار سے بھر گیا اللہ اکبر یعنی جو ہمیشہ سیکڑوں ہزاروں کی تعداد حرم میں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہاں انوار نہیں تھا اللہ کا جو نور حرم کے اوپر ہوتا ہے وہاں نہیں اس سے اجالہ نہیں ہوا اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں جو وہاں نازل ہوتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑھا لیکن سنیں کہیں کہ دفعتن سارا حرم انوار سے بھر گیا میں خاموش رہا اتنے میں حضرت تواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس کو گزرے جو حضرت تواف قدوم کر رہے تھے ان کے پاس سے گزرے مولانا کھڑے ہو گئے مولانا کھڑے ہو گئے جو درود کا ورد کر رہے تھے اور ہسکر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا آج حرم میں کون آ گیا یعنی آپ کی ذات آئی تو حرم انوار حرم انوار اور برکات کی روشنی پھیل گئی نوزم اللہ یہ دیوبند کے عالمیں بھی مولانا کھڑے ہم سہارن پوری بھی جلدی کہیں بھائی خیر آگے بڑھتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں آئیے میں آپ کو اور بھی کچھ نمونیں فضائلِ ذکر کے دکھاتا چلوں حضرت جنید اور صوفیہ کے تعلق سے زکریہ صاحب نے صفحہ تہتالیس کے اندر صفحہ تہتالیس کے اندر ذکر کیا ہے لکھتے ہیں پہلے کرامن قاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ تہتالیس پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں کونسا زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض آمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا یا ٹیشو پیپر تھا یہی پہ کیا ہوا ہاں بعض آمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن قاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے کرامن قاتبین جانتے ہیں کون ہیں کرامن قاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ العاشریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ قرآن کرامن قاتبین اَنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اَنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ وہ مقررر ہیں وہ لکھتے ہیں یہ ایک مومین اور رسولمان کا آخیدہ ہے حضرت زکریہ صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیس میانے عاشق و معشوق رمزیس قرآن کرامن قاتبی راہم خبر نیست کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں ایسے رمز بھی ہوتی ہے یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی نوز باللہ نوز باللہ فرشتوں کو بھی کیا ہونی ہوتی ہے خبر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا یعنی دیکھیں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں خلاص فرشتے تم کیا کر رہے ہو فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے نعوذ باللہ یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے کیا ہے آپ بتائیں مجھے دائریکٹلی اللہ وحدہ العاشریک کے فرمان کا یعنی مخالفہ تھا اس کے اندر اور آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا دیکھیں حضرت جنید بغدادی اور یہ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے حضرت جنید بغدادی انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ کس نے زکریہ صاحب نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کوئی پیچارہ اگر عام آدمی ہو تو یہ سمجھے کوئی صحابی وحابی ہیں بھائی ہے کی نہیں کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیوں کا ٹائٹل یہ اور بات ہے کہ آج کل کر کے ہمارے کچھ علماء نے للو پنجبہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا شروع کر دیا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حضرت رضی اللہ تعالی یعنی اس قدر گھٹیا ہو گئے یہ لوگ اللہ انہیں اداعے دے یہ جنید بغدادی کون ہے اب میں آپ کو بتاؤں مجدد دین و ملت عالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ہم نہیں کہیں گے بھائی کیونکہ وہ مشرک تھا کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک تھا اس نے ایک واقعہ نکل کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا اپنی کتاب ملفوزات کے اندر ملفوزات کے اندر حضرت عالی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دریہ پر ایک دریہ سے ایک دریہ پر ایسے ہی دریہ کے اوپر بغیر کشتی کے جا رہے تھے جیسے کھٹر پٹر کھٹر پٹر کھڑاؤں پہن کے سوفی لوگ چلتے ہیں سادو ادو تو کھٹر پٹر کر کے دریہ کے اوپر جا رہے تھے ایک آدمی ادھر سے گزرا اس کو اس پار جانا تھا اس نے دیکھا ادھر کشتی نہیں ادھر کشتی نہیں ایک بدروک دریہ پار کر رہے اس نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ دریہ ہی کے اوپر ہمیں بھی لیتے چلو کم از کم پار کروا دو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا آ جا آ جا کہا حضرت ڈوب جاؤں گا کہا نہیں ڈوبے گا نہیں بلکہ تو یہ کہہ کیا یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یہی ورد کر یہی کیا کر ورد یہی ورد ہے سمجھے رہے ہیں یہ ورد کرتا ہوا میرے ساتھ چلا مسلے پہ کھڑا ہو جا مسلہ بچھا تھا اس کے اوپر جا رہے تھے آپ جنابِ علی